مزاہیہ شاعری اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے اندار ہے کیسے آپ بہت اچھا ہوں یاد ہے آپ کو انتظار فرمائیے کیا مجھے تو یاد ہے لوگوں کو بھی یاد ہے مزے کے بات یہ انتظار فرمائیے میں اتھر شاہ خان کا کیریکٹر بہت پاپلر ہوا تھا جیدی کا اور وہ ایسا کردار تھا جو کسی کو اوپر نہیں آنے دیتا وہ کردار اور لکھ بھی یہ خود رہتے کنفیوزن پیدا نہ کریں کہ یہ لکھ خود رہتے تو کسی کو اوپر نہیں آنے دیتا کیا بات ہے تکر کے آئیں گے نہیں بھائی نہ دیکھیں نا عمومان جو رائٹر ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جب لکھتے ہیں تو دوسرے کو اوپر نہیں آنے دیتا اس بات سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں چاہے آپ نہ کرتے ہیں لیکن ایسا لوگ کرتے ہیں پتا ہے نہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کرتے ہیں نہیں میں آپ جانا پتا ہے جیدی بہت پاپیلر ہو رہا تھا جیدی کسی کو آگے نہیں آنے دیتا تھا انہوں نے خود ہی ایک کردار لکھا اس کا نام تھا راجہ پہلوان مجھے جب بلایا امام صاحب نے امیر امام نے وہ کہنے لگے کہ اس میں آپ کو آنا میں نے کہا جی سارے جو آرٹسٹ ہیں وہ اس میں بے عزت ہو کے گئے ہیں جیدی کے سامنے اب ایک میں رہ گیا ہوں مجھے تھوڑی سی عزت میں رہنے دیجئے کہلے کہ نہیں کرنا ہے میں نے کہا کیا رولے کہلے پہلوان کا میں نے کہا پھر تو بلکل بھی نہیں کروں گا اس زمانوں میں کافی سوکھا سڑا تھا میں تو اس وقت وہ کردار میں نے ضد کر کے انہوں نے کروایا لیکن وہ کردار جو ہے ڈراموں میں میری پہچان بنا اور راجہ پہلوان جیدی کے مقابل آکے کھڑا ہوا یہ ان کا بڑا پن ہے آج ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جیدی کو تھوڑا سا روکا اور راجہ پہلوان کو بڑا پروموٹ کیا اور مجھے یاد ہے کہ ہم لڑکیوں کے کالج میں مہمانوں کی حیثیت سے گئے تھے تو اس میں مجھے کافی عزت ملی تھی جی اصل میں لڑکیاں اگرہ نہ سمجھ ہوتی ہیں کچھ ہمڑ ہوتی ہے جو بڑے تھے شائستہ مزاج لوگ بہت ہی تو انہوں نے کسی اور کوئی تھا حسد کی بھی ذرائع ہوتے ہیں طریقے ہوتے ہیں اس میں کیا جلنے کی بات ہے مجھے زیادہ پذیر آئی ملی بات سنگی ہے اگر میں جل رہا ہوتا تو پھر آپ کسی بہانے سے مجھے بھی شکل کی طرح بہار بھیجتے اور دروازہ اندر سے من کر لیتے ہیں ہم آج آپ سے کچھ میں نے بھی بلاتے ہوئے آپ کو ذکر کیا کہ آپ بنیادی طور پر ایک سنجیدہ شائریں اور مو کا ذائقہ بدلنے کے لیے کبھی کبھی مزائیہ شائری بھی کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں اور آپ کو پسند کرنے والے ہیں شکر ہے کہ آپ نے یہ نہیں پوچھ لیا کہ آپ اتنے بہت سے کام کرتے ہیں تو شائری کا خیال آپ کو کیوں آیا نہیں نہیں میں بعد میں پوچھوں گا آپ سے آپ بھی فیلال کچھ سنائیں گے یعنی بعد میں بھی کچھ ہوگا کوئی پتا نہیں میرا کچھ پتا نہیں آپ کا کچھ پتا نہیں ابھی میں وہاں اندر بیٹھا ہوا پیچھے آپ کا گانا سن رہا تھا مجھے شکریہ مجھے بڑی خوش ہوئی تو اگر آپ سیکھ لیں تو اچھا خاصا گا سکتے ہیں مجھے شکریہ اچھا بیسے یہ جواب ہی حملہ نہیں ہوگا ہم آرٹسٹوں میں ایک بات نہیں ہے کہ ایک جسر کو بیزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے نہیں میں ان میں سے نہیں ہاں جی شاہ جی کوئی مزایا شاہ جی میں ایسا کرتا ہوں کہ دو کتاعت اور ایک چھوٹی سی غزل پیش کرتے میں نے سامین یہ آپ کے لئے ہے حاضری چونکہ آپ سمجھ سکیں گے آپ درہ ادھر بیٹھو کتا پیش کر رہا ہوں ارشاد وہ بھی دیکھے کچھ کمارے گوری بیوی کے لئے زندگی جن کی تلاش و جس تجو میں گو گئی وہ بھی دیکھے کچھ کمارے گوری بیوی کے لئے زندگی جن کی تلاش و جس تجو میں کھو گئی خود حسین ایسے کہ جب ہوں آئینے کے سامنے یوں لگے کہ آئینے میں لوڈ شیڈنگ ہو گئی یوں لگے کہ آئینے میں لوڈ شیڈنگ ہو گئی اور ایک اور قطع بڑا مختصر سا نیکی ہی کام آتی ہے دنیا ہے دو دن کا مال نیکی ہی کام آتی ہے دنیا ہے دو دن کا مال ساس کسی کی ہو جے دی نیکی کر دریا میں ڈا اور اب میں غزل جس کر رہا ہوں جی جی کی غزل ہے یہ یوں نہیں محبوب کو غزلیں سنانا چاہیے یوں نہیں محبوب کو غزلیں سنانا چاہیے پہلے اس کو شائری سے زوکیانا چاہیے پہلے اس کو شائری سے زوکیانا چاہیے اور یک نازک سا شیر نازک سا شیر میرے لیے ہو کلائی آپ کی اور سر ہمارا اس پہ ہو ہو کلائی آپ کی اور سر ہمارا اس پہ ہو شاخ نازک پر ہمیں ایک آشیانا چاہیے اور شیر ہے ہجر سے کچھ تو وصولی ہو فری میں روئے کیوں ہجر سے کچھ تو وصولی ہو فری میں روئے کیوں ہم کو اپنے آنسووں کا آبیا نہ چاہیے اور یہ شیر آپ محفل میں کھڑی ہیں نام لیں سیدھی طرح آپ محفل میں کھڑی ہیں نام لیں سیدھی طرح بھائی کہنا ہو تو گھر سے بھائی لانا چاہیے اور یہ شیر محفل میں سب توجہ چاہوں گا آپ کی اس طرح ہم سائی کو تاڑا نہیں کرتے کبھی دیکھنے کو بھی تجاہل آرفانا چاہیے محفل میں کھڑی ہیں محفل میں کھڑی ہیں وہ یہ ہے کہ بہت ہی جلدی پک کرتے ہیں مثلا کہ ہم نے کچھ خاکے بھی کیا الیکشنوں کے زمانوں میں اور بہت کچھ ساتھ کام کیا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں جو بلکل برجستہ ہوتی ہیں یعنی جس کو آپ کہیں کہ ٹیلی پیتھی کہیں یا کیا کہیں اس کو کہ ہم سامنے کھڑے ہیں اور اچانک ایک بات ذہن میں آئی ہے اور وہ ایسا لگتا تھا بلکل کہ جیسے یہ تیش شدہ تھا حالانکہ وہ بلکل برجستہ ہوتا تھا تو یہ ان کی میرے ساتھ بہت زیادہ ایک ویشن رہی ہے دیکھیں ہم کھاکے کر رہے تھے اس میں یہ جیدی بنے میں میں ڈاکٹر بنا ہوں یہ ریکارڈنگ جب رہسل ہوئی تو کچھ نہیں کرتے تو سیدھے سیدھے ڈیالاگ بول کے جب ٹیک شروع ہوئی ریکارڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے آکے یہ یوں یوں کرتے ہوئے آکے اور میرا گریبان پکڑ کے پورا جنجوڑ دیا مجھے اور میں کمزور سا آدمی طاقتور آدمی کہہ رہے اجالے کہاں ہیں ڈاکٹر اجالے کہاں ہیں میں نے بھی پڑھ کر کے ان کا کوٹ پکڑا میں نے کہا تیرے آنکھوں کی بطی بوجھ گئی ہے بڑی بڑی داد دی انہوں نے آپ کی آمد کا بہت شکریہ ڈجی